نمسکر ساتھیوں ساتھیوں آپ کا ہمارے چینل میں ہارتی سواگت ہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے ویسے پر چرچہ کریں گے آپ کے ساتھ جو بہت مہتپون ہے اور سبھی کے لیے لابدائک ہو سکتی ہے اگر اس پر عمل کیا جائے تو گھر میں دردرتہ کا باس ہے گھر میں ہمیشہ بیماری بنی رہتی ہے گھر میں ہمیشہ تکلیف کاریوں میں ارچن اپنی انتی اپنی سفلتائیں نہیں مل پا رہی ہیں تو آخر اس کا کارن کیا ہے کیا آپ نے اپنے بھون کو اپنے بیع پارستھل کو کبھی گوھر سے دیکھا ہے کیا آخر ہم نے کیا کمی کر رکھی ہے تو آج اسی ویشہ پر ہم اپنی اس ویڈیو کے مادیم سے آپ کو بتائیں گے یدی آپ نے ابھی تک اب ہارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں شیئر کریں یدی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو تاکہ دوسرے لوگ بھی ہماری ویڈیو کا لاب لے سکیں تو ساتھیوں آپ نے کبھی گوھر کیا ہے کہ آپ جس بھون میں جس گھر میں جس مکان میں وہ چاہے آپ کا خود کا ہو یا کرائے پہ ہو رہتے ہیں تو کیا کمی ہے اس میں آپ کے بیپار اسطحل میں کیا کمی ہے اور اس کمی کو یدی نہیں صدھارا جائے یا دھیان نہیں دیا جائے تو نشت روح سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے ہماری ہانی ہو سکتی ہے ہماری اونتی ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یدی کچھ کمی ہے تو جرور پورا کریں سب سے پڑی بات یہ ہے آپ جس گھر میں رہتے ہیں جس مکان میں رہتے ہیں آج آدھنک واتاوران میں ہمارے گھر میں ایسی ہے کولر ہے گریج ہے گیس ہے گھر میں کھانا پکانے کے لیے آدھنک جتنے بھی ہمیں سادھن چاہیے لگ بک سب ہی گھر میں ہوتے ہیں لیکن گھر کے موک دوار پر کہ آپ نے اوم لکھ رکھا ہے کیا سب لاب آپ کے گھر کے دائیں اور بائیں میں لکھا ہوا ہے نہیں نا یا آپ کے بیعپار آپ نے اوم کا لکھان کیا ہے سب لاب لکھا ہے یا جو ایشور کے نام ہے ان کو گھر میں کہیں پر بھی لکھن کیا ہوا ہے نہیں کیا نا کیوں کیونکہ ایشور سے ہی وشواص نہیں اور وشواص کب ہوتا ہے جب دکھ کا باس ہوتا ہے ایشور تب ہی یاد آتا ہے انسان کو جب کشت آتا ہے جب دکھ آتا ہے جب پریشانی آتی ہے جب بپتی آتی ہے پیسہ آیا دھن آیا تو سب سے پہلے اُس ایشور کو لوگ پھولنے لگتے ہیں دکھ میں جہاں گھنٹو آراتنا کیا کرتے تھے وہاں سکھ آنے پر پیسہ آنے پر دھن آنے پر سکھ سمپنتہ آنے پر دو منٹ کا بھی سمئے ایشور کے لیے نہیں نکالتے کوئی پنڈیت کوئی جوتیس یا کوئی بھکت گوا بتاتا ہے کہ نہیں آپ ایشور کا کریں تو اس کو بھی بول دیتے ہیں کہ آرے یار میں بہت بیست رہتا ہوں میرے پاس اتنا سمئے نہیں ہوتا اور کچھ لوگ اتنے اتنے جو ہے ایشور اور آستھا رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ پوجاری نفت کر دیتے ہیں پروہیت خود سمئے نہیں وہ کچھ تچھنا دیں گے پیسہ دیں گے کہ آپ میرا کام کرتے ہو خیر وہ بھی ٹھیک ہے وہ غلط نہیں بولوں گا کیونکہ ایشور کی آرہت نہ آپ خود کریں یا کسی سے کرائیں بات وہی ہے لیکن پھر بھی یہ آپ خود کریں تو اس کا اور اچھا لاب ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے بیاپارشتھل کو گھر کو چیک کیجئے چاج کیجئے کہ آپ کے مخدوار پر اوم صوبلاب ایسے جو ہے شبد ایسے جو ہے پربھاؤسالی جو ہمارے جیون کو انت دے سکتے ہیں وہ ہم نے لکھ رکھے ہیں کہ نہیں اور یادی نہیں لکھ رکھے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کسی بھی صوب مہورت میں آپ اس کا لکھان کریں اس سے گھر میں لکھشمی کا بھی باس ہوگا گھر کا کلیس دور ہوگا گھر کا واتا ورن جو ہے وہ سکھمائے ہوگا کرجہ چڑھ رہا وہ بھی اترے گا جو برے سپناتے ہیں وہ بھی ساندھ ہوگی روک رائی بیماریاں گھر سے دور ہوگی ساتھیوں اپنا تو ادیس کے والا اپنی ویڈیو کے مادہم سے آپ تک سوچنا دینے کا کام ہے آپ کو جانکاری دینے کا کام ہے کرنا یا نہ کرنا لاب لینا یا نہ لینا وشواص رکھنا یا نہ رکھنا آپ کی مرجی کی بات ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیج جرور لائک کیجئے شیئر کیجئے کامنٹ کیجئے شیئر اس لیے کریں تاکہ لوگ اور لوگ بھی ہماری ویڈیو کا لاب لے سکیں اس ور آپ کو ہمیشہ سکھی رکھیں دھنیوال